بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے لے جی جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ گلف کی وقنسیز جو ہے وہ لے کر آوں گا اور پوری کوشش ہے کہ اتھینٹک وقنسیز ہی آپ کے سامنے آئیں لیکن پھر بھی ایک بات یاد رکھی گا کہ آپ کے کسی قسم کے لیندین کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اس معاملے میں آپ نے میرا بیتھی لیے کام یہ ہے کہ میں نے آپ کو صرف اجنسیز کا بتانا ہوتا ہے اور جو وقنسیز اناؤنس ہوئی ہوتی ان کا بتانا ہے ان کی جتنی بھی انفرمیشن آپ نے آگے گین کرنی ہے وہ آپ نے ہود کرنی ہے لیندین کا خیال آپ نے ہود کرنا ہے اس معاملے میں احتیاط آپ نے ہود کرنی اچھا جی اب آتے ہیں ویکنسی کی طرف جو کہ دبائی کی ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی ایک ویکنسی آئی ہے جو کہ بائیک رائیڈر کی ہے اس میں سب سے پہلے ریکوائرمنٹ جو اس کی ہیں اس پر بات کر لیتے ہم ریکوائرمنٹ اس کی جو ہے وہ اس میں جو ایڈوکیشن ہے وہ میٹرک سے ایف اے تک کے بچے چاہیئے ان کو ٹھیک ہے جنہوں نے میٹرک کیا ہو یا ایف اے کیا ہو اس کے بعد جو ایج لیمٹ اس میں ہے دی گئی وہ ہے ٹوینٹی ٹو سے فورٹی تک ان کی ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور انگلیش آپ کو آنی چاہیے آپ کو گوگل میپ آنا چاہیے کیونکہ یہ ڈیلیوری کی جاب ہے بیسکلی بائیک ریڈر ڈیلیوری کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں گوگل میپ آپ کو رن کن آنا چاہیے آہ آپ پندرہ دن کے اندر ٹریول کر سکتے ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو ریکوائیڈ آپ کو ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس یو اے ای کا لائسنس ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کے پاس متحدہ عرب امرات کا جو ہے وہ لائسنس بائیک کا وہ ہونا چاہیے اسے لائسنس نمبر ون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ باہر جو ہے وہ بائیک لائسنس نہیں کہا جاتا ہے اس کو نمبر وائز کیٹیگریز کی ہوتی ہے جیسا کہ جو گاڑی کا لائسنس وہ نمبر تین ہوتا ہے تو جو بائیک کا لائسنس وہ نمبر ایک کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس نمبر ایک کا لائسنس مطلب بائیک کا لائسنس ہونا ضروری ہے ایک چیز اچھا اس میں نا میری تھوڑی سی بات ہوئی ہے ان اجنسی والوں سے بھی انہوں نے خیر جب میں نے انفرمیشن لی ہے وہ دن سے تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو پاکستانی لائسنس ہولڈر ہیں وہ بھی آئیں اور اپلائے ضرور کریں تو اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں مجھے انفرمیشن منعی سے بتایا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں نمبر شیئر کر دوں گا ابھی سکرین کے جو ہے وہ نیچے آپ دیکھیں گے نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا تو نمبر آپ ان سے ایک دفعہ فون پہ یا ویٹس ایپ پہ انفرمیشن لے لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کا چکر پڑ جائے جب آپ وہاں جائیں تو وہاں جا کے آپ ان سے پروپر جو ہے وہ باتچیت کر لیں لیکن اس سے پہلے آپ جانے سے پہلے آپ لائسنس کے بارے میں لازمی کلیر کریں گا سر یہ تو نہیں ہے کہ صرف یو ایک لائسنس ہولڈرز ہی اپلائے کر سکتے ہیں پتہ لگے آپ اپنا دن بھی ضائع کر کے ٹائم ضائع کر کے ادھر جائیں اپنا فیول ضائع کر کے جائیں جا کے پتہ لگے جی آپ نے تو اپلائی نہیں کرنا آپ تو الیجیبل ہی نہیں ہے اس کے لئے تو اس لئے میں نمبر شیئر کر رہا ہوں اور آپ ان سے رابطہ کر کی جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب سب سے اہم چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی چیز ہوتی 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 سیلری اچھا سیلری اس میں بڑی اچھے انہوں نے پیکج دیا ہے سیلری جو انہوں نے دیئے وہ ہے پچیس سو درم سیلری کا پیکج ہے ان کا ٹھیک ہے اچھا ساتھ انہوں نے ایک چیز مینچن یہ بھی کیوں یہ کہ جس سیون پوائنٹ فائیو درم جو نا وہ پر ڈیلیوری کمیشن بھی دیں گے ہم اس پر اچھا یوجلی ایسا ہوتا ہے کہ جو سیون پوائنٹ فائیو درم سیلری سے جو اوپر کمیشن ہوتا نا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے صبح ڈیلیوری کرنا شروع کی اور آپ کو کمیشن ملنا شروع ہو گیا ایسا نہیں ہوتا اس میں اس میں ہوتا کہ بیسکلی کہ جب آپ نے دس سے پندرہ رائٹس کروا لیں اس کے بعد کمیشن یہ اصل میں نا ہر کمپنی کے اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں جی آپ نے مہینے کے تین سو ڈیلیوری کے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں دس ڈیلیوری ڈیلی کے پوری کرنی ہے کچھ آپ کو کہتے ہیں جی آپ نے جو ہے وہ ڈیلی کے پندرہ کرنی ہے مہینے کے ساڑھے چار سو ڈیلیوری آپ کی علازمی ہونی چاہیے کچھ لوگ یہ ریکوائرمنٹ آپ کو دیتے ہیں تو یہ کمیشن آپ کو اس کے ساتھ بنے گا یہ بھی آپ نے ان سے انفرمیشن میں پورا پتہ کر لینا ایک دفعہ کلیر کر لینا ٹھیک ہے کہ جو یہ سیون پوائنٹ فائیو درم کمیشن آپ ایکسٹرہ دے رہے ہیں یہ شروع کی ڈیلیوری میں شروع ہو جائے گا یا جو دن میں ہم پندرہ یا دس ڈیلیوری کا جو ٹارگٹ میں دیا ہے اس کے بعد شروع ہو گا ٹھیک ہے میں آپ کو پرسنلی ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ کی سیلری پچیس درم بن رہی ہے نا اور اوپر کمیشن آپ کو سیون پوائنٹ فائیو درم مل رہا ہے دن میں دس پندرہ ڈیلیوری کرنا مشکل کام نہیں اگر بندہ محنت سے کام کرے نو دس گھنٹ اگر وہ کام کر رہا ہے بائیک پہ تو یہ آرام سے اس کی ہو جاتی ہے ڈیلیوریز آرام سے اور اس کے بعد پھر ہوتا ہی ہو ہے کہ اگر وہ اللہ اس کا بھلا کرے کہ دو ڈیلیوریز ایکسٹرہ نکال لیتا ہے تو آپ کا سمجھنے کے پندرہ درم یہ بن گیا ہے تو پندرہ درم آپ کا سمجھنے کے ایک دن کا کھانے کا خرچہ نکلا ہے تو جو پچیس سو درم آپ کی سیلیوری ہے وہ ٹوٹل آپ کی سیو ہے ٹوٹل سیو ہے وہ آپ گھر بے سکتے ہیں ارام سے اس میں آپ کو آپ کا ایکسپینس نہیں نکالنا پڑے گا کہ جی میرا یہاں رہنے کا خرچہ نکر ہے یا کوئی اور معاملہ ٹھیک ہے تو یہ اچھی اپرچنیٹی ہے میرا مشروع آپ کو یہ کہ اگر یہ یوں ایک لائسنس کے اوپر کمپرمائز کر جاتے ہیں کہ یہ پاکسین لائسنس ہولڈرز بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو میرا مشروع آپ کو یہ ہے کہ آپ اس میں لازمی اپلائے کریں یہ بہت اچھی اپرچنیٹیز ہے آئی ہے آپ کے لیے اپرچنیٹی آئی ہے سوری دوسرا اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ بائیک رائیٹرز کی جو جوب ہوتی ہیں اس میں اتنی اچھی سیلیری اناؤنس کی جائے کیونکہ زیادہ تر ہوتا ہے یہ بائیک رائیٹر کی جو جوب ہوتی ہیں اس میں سیلیری ہوتی ہے جی گیارہ سو دے رہے ہیں جی باقی کمیشن ہے پندرہ سو دے رہے ہیں جی باقی کمیشن ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہے اس میں یہ اچھی ایک چیز آپ کے سامنے آئیے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے انٹرویو جو ہیں وہ بڑے شورٹ ہے انٹرویو جس کا ہے کل مطلب اٹھارہ فیبریڈی کو اس کا انٹرویو ہے ٹھیک ہے اٹھارہ فیبریڈی دو ہزار چوبیس ٹھیک ہے تو کل اس کے انٹرویو ہے آہ ستارہ فیب ہے ٹھیک ہے یہ بڑا شورٹ نوٹس پر سامنے میرے سامنے ویکنسی آئی تھی لیکن میں نے ٹائم ضائع کیے بینہ آپ کے سامنے فوراں یہ ویکنسی رکھ دی ہے کبھی آپ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو موسٹ ویلکم بھائی فائدہ اٹھا لیں اپنا ٹھیک ہے اچھا اب ان کا اڈریس وغیرہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں فون نمبر تو میں نے آپ کو نیچے سکرین پر مینشن کر دیئے ٹھیک ہے ان کا جو اڈریس ہے وہ لاہور کا ہے مروہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے ان کا ان کا نام ہے یہ بیسکلی ٹھیک ہے اڈریس ان کا جو ہے ہاؤس ایٹی فائی بلوک بی نواب ٹاؤن رائیونڈ روڈ لاہور ٹھیک ہے اچھا ایک چیز کا آپ نے اور خیار رکھنا ہے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں دیکھیں کافی صرف ایسا ہوتا ہے کہ وکنسی ان کے پاس نہیں آئی ہوتی یہ سب ایجنڈ ہوتے ہیں یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اس میں ہوتا کہ ہے بیسکلی کہ وکنسی جو ہے وہ ڈریکٹ کسی اور کے پاس آئی ہوتی ہے ان سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بندے پروائیڈ کرتے ہیں تو اچھے لڑکے ہم پروائیڈ کریں گے تو آپ یہ ایسا کریں کہ ہمارے سے مل کے کام کرنے وہ ہے ٹھیک ہے جی اب ہوتا ہی ہوتا ہے جیسے فور ایجنسی جاتے جہاں پہ جوب آناؤنس ہوئی ہے اور وہاں جا کے ان کا بقاعدہ انٹریو کرواتے ہیں اور کے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس طرح سے بھی کام چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اپنے خیار رکھنا ہے کہ کیا یہ ایجنٹ ہیں یا یہ سب ایجنٹ ہے ٹھیک ہے اگر ان کے پر وکنسی ہے یا نہیں اچھا حکومت پاکستان کی بھی ایک ویب سائٹ ہے مجھے اس کا نام اب بھول گیا مجھے لیکن میں لنک اس کا انشاءاللہ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لازمی ڈال دوں گا اس پہ جا کے بھی آپ اگر ان کا نام لکھیں گے نا تو آپ کے سامنے ڈیٹیل آجے گی کہ وہنسی کس کو اناؤنس ہوئی ہے ان کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے اگر ان کو نہیں ہوئی تو پھر آپ نے خاص اور پیسوں کے معاملے میں لین دین کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے وہ آپ کی اپنے ذمہ داری ہے دوبارہ اتا دوں میری لین دین کے معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ کوئی پیڑ پرموشن نہیں ہے میرا صرف کام یہ کہ مجھے دیکھیں پاکستان میں بہت سے لوگ بے روزگار اسٹم پھر رہے ہیں میرے اپنے کچھ سٹونٹس ہیں جو بائیکیا پہ یا اوبر پہ کریم پہ بائیک رائیڈر کی جاپ کر رہے ہیں اور مطلی جو ہے وہ پچاس چالیس ساٹھ ہزار رفے کمارے ہیں دیکھیں جب آپ نے پورا دن دھوپ میں اتنی محنت کرنی ہے تو پھر جائیں پردیس کٹیں پھر حرام سے پردیس کٹیں تاکہ آپ کچھ بنا سکے پانچ سال کے اندر یہاں پہ پانچ چھ سال آپ کر کے کیا کر لیں گے بننا کچھ بھی نہیں آپ کا اس میں تو خرچے بھی پورے نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اگر کسی دن بائیک کا کوئی انجن ہی بننے والا معاملہ آ گیا پندرہ بیس ہزار پہ انجن بننا ہے ٹھیک بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا مجھے میرے ٹائم یاد ہے کہ جب یہ دفعہ میں میں نے انجن بننا ہے تھا اپنی بائیک کا تو تب کم از کم دس بارہ ہزار تب لگ گیا تھا اور یہ بڑی پرانی بات ہے ٹھیک ہے اچھا نمبر بغیرہ میں نے ان کے تین نمبر ہیں تینوں میں سکرین پر مینشن کر دوں گا آپ کو تو نمبر کا آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں بعد میں آپ جب فارق ہوں تو آپ کال کر لیے ٹھیک ہے تو یہ پہلی جو میں نے آپ کے سامنے اناؤنس کر دی ہے یہ آپ کے سامنے آگئی ہے اس کی تحقیق کریں ان سے انفرمیشن لیں اگر آپ اس کے لیے لیجبل ہیں آپ کو سوٹ کرتی ہے تو اس پر اپلائے کریں دیر بلکل بھی مت کریں بہت اچھی اپریشنوٹی ہے ٹھیک ہے اور آج کی ویڈی یہی پینڈ کرتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا میرا مقصد میرا کام صرف یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی صرف اس لیے کہ چلیں جن لوگوں کو وکنسیز کا پتا نہیں لگتا جو کسی سب اگر آپ کا کوئی اس معاملے میں ایک سوال ہو آپ اس کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کہ علی بھائی اوثنٹک ایجنسی اور نون اوثنٹک ایجنسی کا کیسے پتا لگے گا تو آپ مجھے کومنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو ریسپونس کروں گا میں بتاؤں گا اور بہت جلد میں ایک ویڈیو ایسی بناوں گا جس سے آپ کو یہ ہیلپ اوٹ ہو جائے آپ کو پتا لگ جائے کہ اوثنٹک اور آن اوثنٹک ایجنسی میں ڈیفرنس ہوتا گیا ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو